آج نیدک در چناو جیتنے کے لئے تمام ہتھکنڈے اپناتے ہیں کبھی اندو مسلم والا کاٹ کھیلا جاتا ہے کبھی جاتی ایفیکٹر کے سارے چناو میں اترا جاتا ہے تو کبھی فری بیز یعنی کی مفت کی ریبڑیاں باٹ کر چناو جیتنے کی اور دوسرے کو ہرانے کی کوشش بھی ہوتی ہے دیش میں جلد پانچ راجیوں میں چناو ہونی جا رہے ہیں جن میں مدھے پردیش اور راجستان بھی شامل ہیں یہاں کے ستہ دھاری دل دوبارہ ستہ حاصل کرنے کے لئے تمام طرح کی مفت کی صفدہ والی گھوشنائے کر رہے ہیں جن کے ویرود میں سپریم کورٹ میں ایک پل داخل کی گئی تھی آپ کو بتا دیں پی آل میں کہا گیا تھا کہ ٹیکس پیئر کے پیسے پر ستہ دھاری دل مفت صفدہ والی گھوشنائوں کا اعلان کر رہے ہیں جن پر روک لگنی چاہیے پی آل پر آج سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مدھر پردیش، راجستان، کینڈر سرکار اور چنانوائی سے جواب طلب کیا ہے مفت بجلی، مفت پانی، مفت ٹی وی، مفت لیپ ٹاپ، مفت سلنڈر اور نا جانے کتنی ہی مفت کی صفدہاں کی گھوشنائے سیاست دانچ چنانوی منچوں کے کرتے ہیں تاکہ جنتہ کو لبھا کر انہیں مفت کا لالچ دے کر ان کے قیمتی ووٹ کو حاصل کیا جا سکے راجی کوئی بھی ہو، چنانو کوئی بھی ہو، پارٹی کوئی بھی ہو ہر کوئی جنتہ کے بیچ مفت کی ریوڑیاں باٹنے میں چھوٹا ہے سال کے آخر میں مدھر پردیش اور راجستان میں چنانو ہونے ہیں لہٰذا یہاں بھی ستہ حاصل کرنے کے لیے مفت کی ریوڑیوں کا سہارا لیا جا رہا ہے فریقی صفدہاں کی گھوشنائیں کی جا رہی ہیں مدھر پردیشن یہ ہے کہ لیڈرس لوگ اپنے انٹریسٹ کے لیے اوٹ راجیندی کے لیے جس طرح سے پپلک فنڈ کا میسیوز کر رہے ہیں اس کو روک لگنا چاہیے مدھر پردیش کے حالات یہ ہے کہ مکہ منتری نے پیچھلے اٹھارہ ورشوں میں لگ بک ستہائیس ہزار گوشنائیں ابھی تک کر دیے جبکہ کانسٹیوشن میں مکہ منتری کو پپلک منج سے اس پرکار کی گوشنائیں کرنے کا ادھیکار ہے ہی نہیں ایم پی اور راجستان میں چناؤی موسم ہے لہٰذا ان راجیوں میں جم کر ریوڑی کلچر کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے چناؤ میں بڑھتے اس ریوڑی کلچر کے خلاف سپرم کورٹ میں پی آئی ایل داخی کی گئے جس پر سنوائی کرتے ہوئے سپرم کورٹ نے آج مدھر پردیش، راجستان کے اندرسرکار اور چناؤ آئیوں کو نوٹس جاری کر جواب مانگا ہے ماننی نیائلہ کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی گوشنائیں چناؤ سے پہلے ہوتی ہیں اور ان پر ہمیں سوچنا تو پڑے گا اور کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہے بٹ یہ منہ نہیں کیا ہے کہ پوری طرح سے ناممکن ہے کیونکہ یہ یوجنائیں جن کا کوئی بیس ہی نہیں ہے جن کا کوئی دھراتل ہی نہیں ہے اور واسطتوک کرداتا کا پیشہ واسطتوک کرداتا کے کام نہ آ کر کے کسی لوگ لباون وادے میں لگ کر ایک طرح سے لالج دینے کے کام میں آتا ہے اس کے ویرود ہمارے دوارا یہ یاتھی کا ماننی سروچ نیائلے میں لگائی گئی تھی سپریم کورٹ میں پی آئیل داخل کر ایم پی اور راجستان کی سرکاروں پر آروپ لگائے گئے ہیں کہ یہاں کی سرکاریں ٹیکسپیئر کے پیسوں پر مفت سامان اور سوگیدھاؤں کا وطرن کر رہی ہے سپریم کورٹ نے چار ہفتے کوئی بھی تر راجیوں سے جواب مانگا ہے حالانکہ پردھان منتری موڈی بھی چنانوی منچوں سے ریوڑی کلچر کا بھروت کر چکے ہیں آج کل ہمارے دیش میں مکت کی ریوڑی باٹ کر ووٹ بٹورنے کا کلچر لانے کی برسک کوسس ہو رہی ہے یہ ریوڑی کلچر دیش کے بکاس کے لیے بہت گاتک ہے ریوڑی کلچر والوں کو لگتا ہے کہ جنتا جناردن کو مکت کی ریوڑی باٹ کر انہیں خرید لیں گے ہمیں مل کر ان کی سوچ کو ہرانا ہے ریوڑی کلچر کو دیش کی راجنیتی سے ہٹانا بہرحال ریوڑی کلچر کے ویروت میں پہلے بھی سپریم کورٹ میں یاچکا داخل کی جا چکی ہے سپریم کورٹ نے دونوں یاچکاو کو سوچی بد کر ایک ساتھ سنوائی کا فیصلہ دیا ہے بیورو ریپورٹ تو مفت خوری پر سپریم کورٹ لگام لگائے گی یہ تو فلحال کہاں نہیں جا سکتا ہے لیکن کیونکہ پی آئیل پر ابھی اور بھی سنوائی ہونی ہے لیکن مفت کی ریوڑی پر جنتا کی کیا رہا ہے سیدھا جنتا سے جانیں گے اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آخر کن کن راجیو میں فریوڑی کلچر کی کو اپنا گیا ہے کہاں کہاں مفت خوری ہو رہی ہے تو یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ریوڑی کلچر والے راجے کون سے ہیں جس میں تمیلاڈو بھی آتا ہے پانچ دشک پہلے یہاں پر مفت خوری شروع ہوئی ٹی وی مکسر سلائی مشین باٹی گئی ہیں یہاں پر اس کے علاوہ بیتے ایک دشک میں گیارہ ہزار کرو سے زیادہ خرچ ہوا ہے اتنی رقم سے پچیس ہزار اسکول کھولے جا سکتے تھے اس کے علاوہ دلی کی بات کر لی جائے تو دوہ ہزار پندرہ میں آپ چنام لڑی خوشنا پت میں فری بجلی پانی وائی فائی کا بادہ ہوا دوہ ہزار بیس میں محلاؤں کے لیے آترا فری کی اتر پردیش میں دوہ ہزار بارہ میں ایس پی کا فری سو بدھاؤں کا بادہ ٹری لاب ٹاپ ٹابلٹ جیسی سکیم جو ہے وہ لاکھوں کی گئی اس کے علاوہ انیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا خرچ ہوا ہے دوہ ہزار بارہ میں محلاؤں کو چھ سو کروڑ کی ساڑیاں باتی گئی ہیں پنجاب میں دوہ ہزار بارہ میں آپ کو بتا دیں سات پلس پیچے پی کا اعلان یہ تھا کہ آٹا دال سکیم شروع ہوئی ہے سکیم کے لیے سولہ ہزار کروڑ روپے خرچ کرنے پڑے چنی سرکار نے بجلی پانی کے بلماف کیے پشم منگال کیے بات کر لیتے ہیں تین مہینے میں پچھتر یونٹ فری بجلی چھانتروں کے لیے مفت ٹابلہ یہ بھی باتے گئے وہاں ہی کارناٹا کی بات کی جائے تو ایس ایس ای پرواروں کو پچھتر یونٹ فری بجلی جو ہے وہ دی گئی تو یہ مفت کا ریوڑی کلچر ہے اور یہ جو ٹیکس پیئر ہیں ان کے پیسوں سے بینیفٹ کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے لینے کی کوشش ہے اور مفت کی ریوڑی پر پابندی لگانے کی حالے کوشش ہو رہی ہے اور اسی لئے پی آل سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی اب ہم رکھ کر لیتے ہیں ہمارے تمام صحیح یوگیوں کا جو کی الگ الگ جگہ سے ایک ایک ایکر ہمارے ساتھ جڑتے رہیں گے اور جنتہ سے ہم ان کی رائے اس پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ مفت کا یہ جو ریوڑی کلچر ہے جب ٹیکس پیئر کا ہے تو ظاہر طور پر آپ کسی اور کا پیسہ جیت کے لئے لگا رہے ہیں جنتہ سے ہی سیدھے جاننے کی کوشش کیجے گا کہ یہ جو ریوڑی کلچر ہے وہ جنتہ کو کتنا بھاتا ہے جنتہ اس کو لے کر کیا رائے رکھتی ہے بلکل چھلپا دیکھئے مفت باٹنے کا جو کلچر شروع ہوا ہے اس کو لے کر بہت سارے لوگ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بولنے کے لئے اور یہ کلچر کس طرح سے سماج کو نقصان پہچا رہا ہے ایک مفت خوری کی عادت کس طرح سے ڈیولپ خوری ہے لوگوں میں اس پر باتشیت کریں گے سر کیا نام ہے آپ کا رام حرزہ رام یہ بتائیے کہ جو مفت خوری کا کلچر شروع ہوا ہے ریوڑی باٹنے کا چناؤی محول میں ایسا اکثر ہوتا تھا پہلے لیکن اب تو پورا سیزن پورے جو بھی چناؤں ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی مفت ایسا آفر دے دیا جاتا ہے پبلک کو جس سے اس کے ووٹوں کو ایک طرح سے کہا جائے تو خریدا جا سکتے ہیں دیکھیں یہ سپریم کورٹ کا جو نیڑنہ آیا ہے جی نیو چینل کے مادیم سے کرونوں درسکوں کو سب سے پہلے اس بھی سب پہ آپ بات کر رہے ہیں آپ سب لوگوں کو بہت دو سادوا دیتا ہوں کہ واقعی یہ بہت ہی گمبھیر اور چنطہ کی بات ہے کہ آخر میں ہم کیوں کسی کو فری میں اناج دے چاہے راسن دے چاہے کھاتے میں پیسہ دے سوارگی اٹل بیاری بات میں انہیں کہا تھا کہ دینا ہے تو کسی کو سچھا فری میں دو اگر آپ کسی کو بینا کام کیے ہی اگر پیسہ دیتے ہیں راسن دیتے ہیں یا ان کو گئے سیلنڈر دیتے ہیں تو اس سے بیکاری اور بیرزگاری بڑھے گی لوگ نکم میں ہو جائیں گے کام نہیں کرنا چاہیں گے تو سرکاروں کو یہ چاہیے کہ دینا ہے تو سچھا فری کر دے پورے دیش کے بچے پڑھے انجینئر بنے ڈاکٹر بنے کلکٹر بنے کمیسنر بنے دیش جس سے کی آگے جائے یہ کیا طریقہ ہے کہ چنطہ آگے آئے تو لوگ سرکار راجستان میں پانسو روپیہ کے گئے سیلینڈر دے گی تو آدھر یہ کیجریوال جی مکھے منتری ہے تو وہ کہیں گھوٹڑا کرنے لگیں گے تو اس طرح سے سپریم کورٹ کو تتکال ان سب گھوٹڑا جو منتری مکھے منتری ہیں جو جو پارٹیوں کے لوگ ہیں چناؤں سے پہلے پانس سال آپ کو جنتہ نے چن کر کے بھیجا آئے تو پانس سال اوچھے ترکی جنتہ کے لیے سواس اچھا بجلی سڑک پانی پہ کام کیوں نہیں کرتے جنتہ کے لیے کام کرنا چاہیے آپ کیا کہیں گے بھاشپا سپا کانگریز آپ نہیں بول سکتے آپ پتہ ہی آپ کیا کہیں گے یہ تو پہلے سب سے سب سے پہلے مانین سپریم کورٹ جی کو بھرنبال سیدھی سی بات ہے سب سے بڑا ادھار اگر دیکھا جائے تو راجستان و دلی کو لے کر دیکھا جائے آئے دن چناؤوں میں جب چناؤوں کی گھرنہ ہوتی ہے سرکار پانے کے لیے ستہ پانے کے لیے یہ بار وار ایسے کار کیے جاتے ہیں اور مانین بھائی صاحب نے کہا کہ سچھا آپ سچھا دیجئے آپ کمجور کر رہے ہیں آپ گریب تب کیوں کمجور کر رہے ہیں آپ پھری میں دیکھیں لالت پیدا کر رہے ہیں کہتے ہیں ایک بیکاری کو بھیگ دینا سستے بڑا پاپ ہے اس سے چار بیکاری اور اتمن ہوگے بہت اچھی پہل بہت اچھا ہے اور مانین پر دانمنطری نے اس کا بھی جکر کیا تھا کہ ریوڑی بانٹی جا رہی ہیں یہ بہت اچھا ہے اور اس پر بڑی خوصی ہے اس بات کی آپ کو چینل بہت دنبا جاتا ہے آپ کو بھی لگتا ہے سر کی یہ مفت والا جو کلچر ہے وہ ختم ہونا چاہیے بلکل ختم ہونا چاہیے بلکل ختم ہونا نہیں بہت غلط بات ہے کہ کسی کو جو یہ تو سبھی پارٹیاں کرتی ہیں جس کی بھی سرکار ہوتی ہے وہ کرتا ہے چاہے سپا ہو بھاشپا ہو کانگریس ہو عام آدمی پارٹی ہو ویسی کے پارٹی ہو سبھی ایسا آفر دیکھیں جی جی لیکن کسی کو نہیں کرنا چاہیے یہ سماج کا اس میں بہت ہی نندنی کاری ہے جو کہ سماج بگڑ جائے گا اس سے چاہے جو بھی ہو چاہے جو قریب طبقہ چاہے جو بھی ہو اس میں بگڑ جائے گا اس کو جو سپریم کورٹ نے سٹینڈ لیا ہے نوٹس جاری کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے بہت صحیح ہے بہت اچھا رہنا ہے سبھی پردیشوں کی سرکاروں کو جو ایسا کرتی ہیں ان کو بھی جاری ہونا چاہیے ابھی تو صرف راجستان اور رمض بردیش کو دیا ہے نہیں پورے ہندوستان میں ہونا چاہیے کوئی ایک پردیش کی بات نہیں پورے ہندوستان میں ہونا چاہیے یہ فری والا چیز بند ہو جانا چاہیے تو اس میں تو مطلب سبھی پارٹیاں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پارٹیوں کو بھی نوٹس فرکتی کا طور پر دینا چاہیے بلکل سبھی پارٹیوں کے راٹی یا دیچوں کو سبھی پارٹیوں کو نوٹس دینا چاہیے اور سبھی پارٹیوں پر کو اس کو لگام لگانا چاہیے اور جنتہ کے لیے سچھا فری کریے ان کو اچھے سچھا دیجئے بچے پڑے امیر کے بھی پڑے گریب کے بھی پڑے اور اچھے سنسطھانوں میں دیش بھی دیش میں جائیں جس سے بھارت کا راٹ کا نام روشن کریں یہ کیا طریقہ ہے کہ بینا کام کیے آدمی کو آپ راسن دے دیتے ہیں پیسہ دے دیتے ہیں کئی یاترہ فری کر دیتے ہیں اسے اچھا نہیں ہے اسے دیش میں بیروزگاروں کی سنکھیا بڑے ہوگی نکموں کی سنکھیا بڑے گی لوگ کام کرنا ہی نہیں چاہے اس ستھی گاؤں میں یہ ہو گئے کہ اب کوئی گاؤں میں کوئی مزدوری کرنا نہیں چاہتا لیبر نہیں ملتے کہتے ہیں ہم کیوں کسی کے روپنی کٹیا کرنے جائے دھان کی سونی کرنے جائے جب ہم کو پھر ہی مہی راسن ملنا ہے تو یہ سب چیزوں کو لگام لگنی چاہیے فری راسن کی بات کہیں ابھی بھائی صاحب نے فری راسن جہاں تک جرورت ہے جہاں تک جرورت وہاں ایک شنبھر کے لیے ہے ہمارے ساتھ منوج بھی اس وقت جلے ہوئے ہیں بلیا سے منوج کا بھی ہم ذرا رکھ کر لیتے ہیں منوج سے بھی جانتے ہیں وہاں کی جنتہ کیا کچھ کہہ رہی ہے منوج ذرا جنتہ سے ہی سیدھے پوچھئے گا یہ جو مفت کی چیزیں ملتی ہیں فری فری کا یہ جو آفر ہے ایک طریقے سے چھناف سے پہلے وہ انہیں کتنا راس آتا ہے وہ اسے کتنا بہتر مانتے یہاں پھر کتنا بیکار مانتے ہیں جی بے شک کسی بھی دیش کا وکاس اگر سمبھو ہے تو اس دیش کی جنتہ کی مہنت کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن یہ ویڈمبرہ ہے کہ جب اس دیش میں چناؤ کا موسم آتا ہے تو ریوٹی ریوڈی کلچر رہے وہ سامنے آجاتا ہے اس طرح پبلیا کی پبلک ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے باگ کریں گے سپریم پورٹ نے جس طریقے سے سام دور پر ریوڈی کلچر کو نہ کرنے کی باگ کریں اس نے کہا کہ ریوڈی کلچر صحیح نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں ایسے تو چناؤں میں کسی کو بھی اگر ہم سو روپے بھی دے کر کہ اپنا اوٹ خریدتے ہیں تو اس کو گھر کانونی مانا جاتا ہے اور یہ بڑی بڑی پارٹیاں جو آتر کے ساری کے ساری پبلک کو ایک ساتھ اسی طرح سے دینے کا پریاس کرتے ہیں دو سو چار سو روپے کا کوئی آفر دے دیں گی دو سو یونٹ جیسے کجریوالی کہہ دے دیں گے بجلی پھری تو کیا ہے واسطوں میں جنتہ کے اوٹ کو خریدنے کا ایک طریقہ ہے سپریم کوٹ نے بہت ہی اچھا یہ ڈیسیجن لیا ہے اور یہ پر روپ سے بند ہونا چاہیے کوئی بھی آپ کو دینا ہے تو آپ جیت کے آننے کے بعد اگر کوئی سبیدائیں دینا چاہتے ہیں جنتہ کو تو دیجئے وہ بہتر ہے لیکن آپ اگر ایسا کہتے ہیں کہ ہم جیتیں گے تو ہم یہ دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اس کو برائب دے رہے ہیں ایک طرح سے ایک طرح سے گھوش دے رہے ہیں میں اور وہوں سے بھی بات کروں گا آپ ایک سچھک ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو جب اس طریقے کے ریوڑی کلچر کی چیزیں جب سامنے آتی ہے جب چناؤ آتا ہے اور نیتا یا پارٹیاں جب یہ آفر دیتی ہیں کہ ہم یہ پری دیں گے وہ پری دیں گے یا پیسے باٹے جاتے ہیں تو اس طریقے کے کلچر کو آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں اور آنے والے بھوشتے میں جو نئی پیڑی ہے وہ اس کو کیسے دیکھ رہی ہے میں ایک بات کہوں میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ جب بچوں کو پڑھاتے ہیں بچوں کو پڑھانے میں جو لالت دیتے ہیں کہ بیٹا یہ کر لو تو میں یہ دوں گا یہ ہم لوگیں بیوار میں غلط منا جاتا ہے جب سرکار ایسا کرے گی وہ ہمیں لالت دیتی ہے ہمارا ووٹ لے لیتی ہے دوسرے طریقے سے ہمارے اور مہنگائیوں کے مادیام سے یا کسے مادیام سے ہم سے بھرسول بھی لیتی ہے یہ جو بلکل بندھا چیئے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو میں بلکل صحیح مانتا ہوں ایسا ہونا چاہیے اب میں ان بچوں سے بات کروں گا جن کے کندھوں پر اس دیش کا بھوشت ہے اور وہ ریوڑی کلچر کو پسند کرتے ہیں یا پھر سیریہ سے کھاریش کرتے ہیں ان بچوں سے بات کرتے ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا تانیا آجا تانیا آپ پڑھتی ہو جی لیکن جس طریقے سے سپریم کورٹ میں ہم نظر دیا انہوں نے کہا کہ چناؤوں میں جو ریوڑی کلچر ہے جو پارٹیاں وعدہ کرتی ہیں مفت دینے کا بجلی پانی اور تمام ساری چیزیں جو ہیں کوئی گیس کنیکشن دیتا ہے کوئی ٹی وی دیتا تھا کوئی چیز دیتا ہے تو اس طریقے کے کلچر کو آپ صحیح مانتی ہیں گلت مانتی ہیں نہیں اس کلچر کو میں گلت مانتی ہوں کیونکہ جیسے وہ لوگ آبادہ کر رہے ہیں کہ ہم بجلی فری میں دیں گے اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ لوگ مطلب آگر وہ بجلی فری میں دے رہے ہیں تو ہم سے کچھ اوڈر جیسے ٹیکس کے مادے ہم سے وہ ہم سے وصول لیں گے واپس پھر سے تو یہ گلت ہے یعنی پبلک کے ٹیکس کا پیسہ ہی کہیں نہ کہیں ملکو چلے یہ چیزیں تو کم سے کم سمجھ آ رہی ہیں لوگوں کو کہہ سکتے ہیں منوز کہ جو ٹیکس دیا جاتا ہے ٹیکس پیئرز کی طرح اسی کا استعمال ایک طریقے سے چناوانے سے پہلے کیا جاتا ہے جنتہ کو برگلانے کے لئے بھی فری کی مفت کی چیزیں دینے کے لئے